سوشل میڈیا پر آپ اکثر لوگوں کا مہتو ان کی لوگ پریتا اور ان کے پربھاو کو اس بات سے آتے ہیں کہ ان کے فالوورز کی سنکھیا کیا ہے کتنی ہے جن کے زیادہ فالوورز ہوتے ہیں ان کی باتوں کو شاید آپ زیادہ مہتو دیتے ہوں گے اور جن کے فالوورز کم ہوتے ہیں انہیں آپ کم لوگ پریہ مانتے ہوں گے بہت سارے لوگ تو آج بھی جب کسی کا پوسٹ دیکھتے ہیں تو پوسٹ کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس وقتی کے فالوورز کتنے ہیں اور پھر یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ فالورز کی سنکھا کے آدھار پر یہ وقتی کتنا پرباوشالی ہوگا لیکن اگر آج آپ کو یہ پتا چلے کہ جن بڑے بڑے سٹارز اور سیلیبرٹیز کو آپ فالو کرتے ہیں جن کی باتیں آپ کے دماغ پر مند پر گہرا پرباو ڈالتی ہیں ان کے فالورز نکلی اور خریدے ہوئے ہیں تو آج آپ کو بہت نراشہ ہوگی اس لیے اب ہم آپ کو سوشل میڈیا کے اس بڑے گھوٹالے کے بارے میں بتائیں گے جس کا پردہ فاش ممبئی پولیس نے کیا ہے اس گھوٹالے کے تحت سوشل میڈیا کے بڑے بڑے پرباوشالی لوگ دوسروں پر اپنا روب ڈالنے کے لیے اور اپنی لوگ پریتہ کو بڑھا چڑھا کر دوسروں کو بتانے کے لیے بڑی سنکھا میں نکلی فالورز خرید رہے ہیں یہ ایک بزنس موڈل ہے جس کے تحت جس سیلیبرٹی کے جتنے زیادہ فالورز ہوں گے وہ سیلیبرٹی کسی پروڈکٹ کے پرچار یا پھر کسی کے پکش میں کوئی پوسٹ کرنے کے لیے اتنا ہی زیادہ پیسہ لے گا یہ لالچ کیسے پوری دنیا کے 396 کروڑوں لوگوں کو تھگنے والے گھوٹالے میں بدل گیا یہ کیسے ہوا اس کی شروعات کیسے ہوئی کب ہوئی اس کا پردہ فاش کیسے ہوا یہ سب آج آپ کو جاننا چاہیے بہت ہی دلچسپ کہانی ہے یہ مہاراشت پولیس نے اس گھوٹالے کا پردہ فاش کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر فالورز سے لے کر لائکس کمنٹس سبسکرائبرز ری ٹویٹس اور ویوز کو خریدا جا رہا ہے دعویٰ تو یہ بھی ہے کہ بولی ووڈ سمیت کئی بڑی ہستیوں نے سوشل میڈیا پر اپنی لوگ پریتہ اور پربھاو کو بڑھانے کے لیے بڑی سنکھا میں نقلی فالورز خریدے ہیں اتنا ہی نہیں سوشل میڈیا پر دش پرچار کرنے کے لیے بھی بوٹس کا استعمال کھل کر ہو رہا ہے پیسہ دے کر یعنی یہ پورا کی پورا ایک کمرشل موڈل ہے ایک بزنس موڈل ہے کب کس کی ٹرولنگ کی جائے گی ٹرولنگ کرنے کے لیے کون لوگ ہیں وہ پیسہ لے کر ٹرولنگ کریں گے کب کس کو زیادہ لوگ پریہ بنانا ہے کسے ٹرینڈ کرنا ہے یہ سب بھی پیسہ دے کر خریدا جا سکتا ہے یعنی آپ پیسہ دے کر جب چاہے اپنے آپ کو ٹرینڈ کرا سکتے ہیں اپنے فالورز بڑھا سکتے ہیں یہ ایک طرح سے انٹرنیٹ روبوٹس ہوتے ہیں جو کسی ایسی خبر یا کانٹینٹ کو آپ کی نیوز فیڈ میں سب سے اوپر پرموٹ کرنے میں سکشم ہوتے ہیں جن کا مقصد کسی وشہ یا وقتی کے خلاف دش پرچار کرنا ہوتا ہے یعنی اب صرف انسانوں کے ذریعے ہی نہیں بلکہ روبوٹس کے ذریعے بھی فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہیں اور فیک نیوز صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کو غلط جانکاری دی جائے فیک نیوز یہ بھی ہے کہ آپ کو کسی سیلیبرٹی کے بارے میں کسی وقتی کے بارے میں غلط بتایا جائے کہ اس کے فالورز کتنے ہیں اب آپ یہ سمجھئے کہ اس پورے گھوٹالے کا خلاصہ کیسے ہوا گیارہ جولائی کو بولی وڈ کی ایک سنگر جن کا نام ہے بھومی ترویدی انہوں نے ممبئی پولیس سے شکایت کی کہ ان کے نام اور تصویروں کا استعمال کر کے انسٹرگرام پر ایک نکلی اکاؤنٹ بنایا گیا ہے اور یہ نکلی اکاؤنٹ بنانے والا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہی بھومی ترویدی کا افیشل اکاؤنٹ ہے یعنی اصلی اکاؤنٹ ہے پولیس نے جب اس معاملے کی جانچ کی تو پتا چلا کہ بھومی ترویدی کے نام پر نکلی اکاؤنٹ بنا کر ایک وقتی نہ صرف فالوئرز کی سنکھیا بڑھا رہا تھا بلکہ اس سنگر کے نام پر کئی طرح کی بزنس ڈیلز بھی وہ کر رہا تھا اس معاملے میں ممبئی پولیس کی کرائم برانچ نے ابیشیک دوڑے نام کے ایک وقتی کو گرفتار کیا جو فالوئرز کارٹ نام کی ایک کمپنی کے لیے کام کرتا تھا چانچ کے دوران پتا چلا کہ یہ کمپنی اسی الگ الگ شرینیوں میں سات سو سے زیادہ الگ الگ طرح کی سرویسز مہیا کراتی تھی اور یہ سرویسز یوٹیوب انسٹرگرام فیس بوک ٹویٹر ٹیلیگرام لنکڈین سپوٹی فائی اور ساؤنڈ کلاوڈ سمیت بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز اور آن لائن گیمز اپلیکیشنز سے جڑی ہوئی تھی فالوئرز کارٹ نام کی ایک کمپنی ان پلیٹفارمز پر اپنے گرہاکوں کو نکلی لائکس کومنٹس ویوز ری ٹویٹس سبسکرائبرز اور فالوئرز اپلبد کراتی تھی اور اس کے بدلے میں وہ ڈالرز میں فیس وصولتی تھی اس کمپنی کا نیٹوارک لگ بھگ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور بھارت کے علاوہ جن دیشوں میں یہ کمپنی پرمکتہ سے کام کر رہی تھی ان دیشوں کے نام ہیں رشیہ، امریکہ، برٹین فرانس، اٹلی اور اسرائیل اس کے علاوہ باقی دیشوں کے نام آپ اس نقشے پر دیکھ سکتے ہیں یعنی یہ کمپنی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور پوری دنیا کے بڑے بڑے سٹارٹس اور سیلیبرٹیز اس کمپنی سے پیسہ دے کر اپنے فالوئرز خرید رہے ہیں جانچ میں یہ بھی پتا چلا کہ یہ کمپنی سوشل میڈیا پلیٹفارمز کے سرورز سے بھی چھیڑ چھاڑ کرتی تھی جس سے لائکس، کومنٹس اور فالوئرز کی سنکھیا اچانک بڑھنے لگتی تھی ممبئی پولیسی کرائیم برانچ کو پتا چلا کہ اس پورے گھٹالے کے تار فرانس سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور اب جانچ ایجنسی نے فرانس کی سرکار کو ایک چٹھی لکھ کر اس معاملے میں اور مدد مانگی ہے اس کے علاوہ اس معاملے میں ایک اور وقتیوں گرفتار کیا گیا ہے جس کا نام ہے کاسف منصور، کاسف پیشے سے ایک سیویل انجینئر ہے اور وہ ایک ویب سائٹ آپریٹ کرتا تھا جس کا نام ہے www.amvsmm.com پولیس کے سوتروں کا کہنا ہے کاسف منصور اس گھوٹالے میں ایک بڑا کھلاڑی ہے اور اس کی کمپنی بھی نقلی فالورز اپلبد کرانے کا کام کرتی تھی اور اس کے ذریعے اس نے کرونڈوں روپے کمائے ہیں یہ تو آپ کو یہ پتا چلا کہ یہ کون کمپنی ہے اور اس میں کون شامل ہیں اب بات ان لوگوں کی جن پر نقلی فالورز خریدنے کے آروپ لگ رہے ہیں یہ سب سے دلچسپ پہلو ہے اس سمیں پولیس کے ریڈار پر دو سو سے زیادہ سیلیبیٹیز ہیں اور ان میں بولیوڈ سٹار سے لے کر کوریوگرافرز مشہور ٹک ٹاکرز بوڈی بیلڈرز اور دوسرے سوشل میڈیا انفلوینسرز شامل ہیں سوشل میڈیا انفلوینسرز انہیں کہا جاتا ہے جن کے فالورز کی سنکھیا لاکھوں میں ہوتی ہے اور جن کے دوارہ کہی گئی باتوں کا اثر ایک بڑی جنسنکھیا پر پڑتا ہے یعنی وہ بہت لوگوں کے دماغ کو انفلوینس کرتے ہیں بہت لوگوں کے دماغ پر اپنا پرباو ڈال سکتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پر دیئے گئے پوسٹس کے آدھار پر اور یہ سارے لوگ جیسے ہم آپ کو پہلے بتا رہے ہیں یہ ایک بزنس موڈل ہے یہ سارے جو انفلوینسرز ہوتے ہیں چاہیے سیلیبیٹیز ہوں ایکٹرز ہوں یہ الگ الگ پروڈکٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے جو پوسٹ لکھتے ہیں اس کا یہ پیسہ لیتے ہیں اور پیسہ اس بات پر آدھارت ہوتا ہے پیسے کی جو رقم ہے وہ اس بات پر تیہوتی ہے کہ کس کے کتنے فالورز ہیں اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے فالورز زیادہ سے زیادہ بڑی سنکھیا میں ہوں تاکہ یہ اتنا ہی زیادہ پیسہ کما سکے ممبئی پولیس کی جانچ کا آدھار ورش دوہزار انیس میں ایک ریپورٹ ہے جسے دہ انسٹیوٹ آف کنٹمپریری میوزک پرفارمنس یعنی آئی سی ایم پی نے تیار کیا تھا اس ریپورٹ میں بولی ووڈ کی ان دس سیلیبرٹیز کا ذکر تھا جن پر نقلی فالورز خریدنے کے عاروپ ہیں اور ان میں سے دو بڑے نام آج ہم آپ کے سامنے بتانا چاہتے ہیں شاید آپ حیران ہو جائیں گے چونک جائیں گے کیونکہ اس لسٹ میں جو دو سب سے بڑے نام ہیں وہ وہ نام ہیں جنہیں اس دیش میں اور دنیا میں کروڑوں لوگ فالو کرتے ہیں اور کروڑوں لوگ ان کے دوارہ لکھی گئی باتوں کو بھی فالو کرتے ہیں اور ان پر ان کا پربھاؤ بھی پڑتا ہے یہ دو بڑے نام ہیں پریانکہ چوپڑا اور دیپکا پادکون اس ریپورٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ ان دونوں ابینیتریوں کے اڑتالیس پرتشت فالورز نقلی ہیں یا پھر انٹرنیٹ بوٹس ہیں حالانکہ آئی سی ایم پی کا کہنا ہے کہ اب یہ ریپورٹ اپلبد نہیں ہے کیونکہ اب یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہے یعنی ایک طریقے سے اب ایکسپائر ہو چکی ہے لیکن اسی ریپورٹ کا دعویٰ تھا کہ دیپکا پادکون سوشل میڈیا پر ایک پوست کرنے کے لیے ایک لاکھ نبے ہزار ڈالر یعنی قریب ایک کروڑ بیالیس لاکھ روپے لیا کرتی تھی جبکہ پریانکہ چوپڑا کو ایک پوست کرنے کے لیے لگ بھگ دو کروڑ روپے کے آس پاس ملتے تھے اس سمیں ٹویٹر اور انسٹرگرام پر ملا کر پریانکہ چوپڑا کے سات کروڑ سے زیادہ فالوورز ہیں سات کروڑ جبکہ ان دونوں پلیٹ فارمز پر دیپکا پادکون کے فالوورز کی سنکھیا بھی لگ بھگ سات کروڑ کے آس پاس ہی ہے یہاں ہم بتا دیں ہو سکتا ہے یہ دونوں سٹارز ہم سے بڑی ناراض ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ ہم ان کے خلاف دش پرچار کر رہے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے جو ریپورٹ آئی ہے اور ممبئی پولس کی جانچ میں جو بات پتا چلی ہے ہم اسی کے آدھار پر آپ کو یہ ریپورٹ دکھا رہے ہیں اور یہ باتیں بتا رہے ہیں اب اگر نکلی فالوورز کی بات اگر سچ ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک بزنس موڈل ہے جس کے تحت کچھ سیلیبیٹیز اپنے فالوورز کی سنکھیا کو بڑھا چڑھا کر دکھاتے ہیں اور پھر کسی پروڈکٹ یا کنٹینٹ کو پروموٹ کرنے کے نام پر یا کسی کے پکش میں کچھ لکھنے کے نام پر کروڑوں روپیہ کماتے ہیں حالانکہ اس معاملے میں ہم نے پریانکہ چوپڑا اور دیپکا پادکونڈ کو بھی میل بھیجا ان سے ان کا پکش جاننے کی ہم نے پوری کوشش کی ہم نے ان دونوں سے سمپر کرنے کی کوشش کی انہیں ایک میل بھی بھیجا پریانکہ چوپڑا کے مینجر سے ہماری بات ہوئی کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ جو سٹارز ہیں یہ سیدھے اب کسی سے بات نہیں کرتے ہیں ان سب نے اپنی اپنی ایک پی آر ایجنسی رکھی ہوئی ہے ان سب کے مینجرز ہیں اور آپ کو جگر ان سے بات کرنی ہے تو آپ کو ان کے مینجرز کے ذریعے ہی آپ ان سے بات کر سکتے ہیں تو آج جو ہمارے ریپورٹرز ہیں ہمارا آفیس ہے نیوز روم ہے ہم نے ان کے مینجرز سے بات کی اور ان کے مینجرز نے ہم سے کہا کہ وہ ہمیں ایک ای میل آئی ڈی دیں گے جس پر ہم میل کر کے ان کی پرتکریہ جان سکتے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں پریانکہ چوپڑا کی ٹیم نے ان کا ای میل آئی ڈی بھیجا ہی نہیں ہے جب وہ بھیج دیں گے تو ہم ایک اپنا کوئشنیئر یعنی ایک پریانکہ چوپڑا کے لیے بھیجیں گے اور ہم امید کریں گے کہ وہ اس میل کا جواب دیں گی اور اگر وہ اس کا جواب دیتی ہیں تو ہم ان کا جو ورجن ہے یعنی ان کا جو پکش ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے جبکہ دیپیکہ پادکونڈ کے مینجر نے ہم سے یہ کہا کہ وہ ہمارا شو دیکھنے کے بعد اپنی پرتکریہ اس پر دیں گے اس لیے ہم بہت ہی نشپکش بھاو سے یہ خبر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اگر یہ دونوں ابنیتریہ ہمیں اپنا ورجن دیتی ہیں اپنا پکش دیتی ہیں تو اس پکش کو بھی ہم اتنا ہی پرمکتہ سے آپ کو دکھائیں گے کل ملا کر ممبئی پولیس اب ایسی ساٹھ سے زیادہ کمپنیوں کی جانچ کر رہی ہے جن پر نکلی فالوورز بیچنے کے عاروپ لگ رہے ہیں ہم اس ویششنڈ کو آگے بڑھائیں اس سے پہلے آپ یہ سن لیجئے کہ اس معاملے میں سب سے پہلے شکایت کرنے والی سنگر بھومی ترویدی معاملے کی جانچ کر رہی پولیس اور مہاراشت کے گرہ منتری کا کیا کہنا ہے مجھے میرے انڈسٹری فرینڈز اور انسٹیگرام فالوورز نون فالوورز سے پتا چلا کہ انہیں ایک فراؤڈ ایجنسی نے اپروچ کیا جو ان سب انسٹیگرام اکاؤنٹ ہولڈرز کو ویریفائی کروانے کے لیے میرے نام کا استعمال کر رہے تھے جہاں اس فراؤڈ ایجنسی نے میرے نام کا ایک فیک اکاؤنٹ بنایا اس میں ایک فیک کانوزیشنل چیٹ کریئٹ کیا اور لوگوں کو یہ بھروسہ دلانے کے لیے کہ اس فراؤڈ ایجنسی نے میرے انسٹیگرام اکاؤنٹ کو ویریفائی کروایا ہے جو بالکل فیک اور غلط ہے اور اس لیے میں نے کمیشنر آف پولس ممبائی کو یہ بات بتائی اور میں دھانے بات کرنا چاہتی ہوں سر کو اور ممبائی پولس کو کہ انہوں نے اس فراؤڈ اور سکیم کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کی ہے آج تک ہم نے ٹوانٹی فائن لوگوں کو ویریفائی کی ہے ان میں سے دو لوگوں کو آج ہم نے بلائے تھا اور جو دو لوگ جو سوچل میڈیا مینجمنٹ کا بزنس دیگ کرتے ہینڈل کرتے ان کو بلائے گیا تھا جو ان کا انٹروگیشن ہم نے کیا ہے ان کا سٹیٹمنٹ بھی ہم نے ریکارڈ کر لیا ہے انہوں نے سٹیٹمنٹ میں جو بھی کہا ہے وہ ہمارے انویسٹیگیشن میں ہم ویریفائی کریں گے جو بھی فیکٹ سے ان سے پوریلیٹ کریں گے انویسٹیگیشن پروگریسیم انیک پی آر ایجنسی ایسی ہے جو کئی لوگوں کو خاص کر کے بولیوڑ کو لوگوں کو نقلی فالوز دیتی ہے جس کو ڈاٹس کہا جاتا ہے ایٹس نقلی فالوز کے جریعے یہ اپنی پبلیسیٹی تو بڑھاتی ہے لیکن اس کے وجہ سے کسی کو ٹرول کرنا یا کسی کا ڈاٹا چھوڑانا ایسی نی کام میں یہ سب ڈاٹس آتے ہیں کر کے مہارفتہ پولیس اس سب کی جاج کرے گی آپ جانتے ہیں یہ ورش دو ہزار بیس ہے اب سب کچھ بدل چکا ہے اور اگر سوشل میڈیا پر ایسا سب کچھ ہو رہا ہے تو اسے آپ ایک بہت بڑا وشواس گھات کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو سیلیبرٹیز اپنے فالوورز اپنے فینس کے ساتھ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے باتچیت کرتے ہیں انٹریکٹ کرتے ہیں اور اگر وہ ان کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں اگر وہ انہیں کچھ ایسی بات بتاتے ہیں جو کی صحیح نہیں ہے تو یہ ایک وشواس گھات کہہ جائے گا اسے آپ اتحاس کا آپ تک کا سب سے بڑا گھوٹالہ اس لیے کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس گھوٹالے کے شکار ہونے والوں کی سنکھیا ہزاروں میں نہیں ہے لاکھوں میں نہیں ہے بلکہ کروڑوں میں ہے کیونکہ کروڑوں لوگوں کا وشواس ٹوٹا ہے کروڑوں لوگوں کو دھوکہ دیا گیا ہے ان کی بھاوناوں کے ساتھ کھیلا گیا ہے سرل شبدوں میں کہیں تو اس گھوٹالے کا شکار پوری دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی ہو چکی ہے ایک نئی ریپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والوں کی سنکھیا اس سمیں تین سو چھانوے کروڑ ہے یہ سات سو پچاس کروڑ کی آبادی والی دنیا کا باون پرتشت ہے لیکن ان تین سو چھانوے کروڑوں لوگوں کے ساتھ پچھلے لمبے سمیں سے الگ الگ دیش میں الگ الگ سیلیبرٹیز دوارہ دھوخہ کیا جا رہا ہے کیونکہ جو فالورز کی سنکھیا بتائی جاتی ہے وہ سنکھیا غلط ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی بھی لوگ پریئے انسان کو کسی بھی لوگ پریئے سیلیبرٹی کو آخر پیسہ خرچ کر کے اپنے فالورز بڑھانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے ممبئی پولیسی کرائیم برانچ اب تک 21 لوگوں سے پوچھتاج کر چکی ہے اس معاملے میں اور آنے والے دنوں میں پولیس ان باقی کے سیلیبرٹیز سے بھی پوچھتاج کر سکتی ہے جن پر نکلی فالورز خریدنے کے آروپ لگ رہے ہیں ممبئی پولیس نے اس پوری جانچ کو اب دو حصوں میں بانٹا ہے پہلے حصے میں ان کمپنیوں کی جانچ کی جائے گی جو نکلی فالورز بیچتی ہیں اور دوسرے حصے میں ان سیلیبرٹیز اور ان انفلوینسرز کی جانچ کی جائے گی جو ان نکلی فالورز کے دم پر سوشل میڈیا پر اپنا پرباو بڑھاتے ہیں اور اپنی اس نکلی ریچ کو پیسوں کے ذریعے بیچتے ہیں جیسا ہم نے آپ کو کہا یہ ایک بزنس موڈل ہے جس کے جتنے زیادہ فالورز ہیں اس کی اتنی زیادہ ریچ ہے اسے اتنا زیادہ پرباو شالی مانا جاتا ہے اور اس لیے وہ اپنا ایک پوسٹ کرنے کے لیے اتنا ہی زیادہ پیسہ چارج کرتا ہے یہ پیسے کمانے کا ایک دھندہ ہے سیلیبرٹی پیسہ کھرچ کر کے فالورز لیتا ہے اور پھر اس سے کہیں زیادہ پیسہ وہ اپنے پروڈکٹس کو آگے پوش کرنے کے لیے کماتا ہے ممبئی پولیس ایک اور ایسی کمپنی کا دھکاریوں سے بھی پوچھتاچ کر رہی ہے جس پر اسی طرح کے عروپ لگے ہیں اور اس دوسری کمپنی کا نام ہے چیٹر باکس یہ کمپنی سوشل میڈیا کے انفلوینسرز کی مارکٹنگ کا کام کرتی ہے آج ممبئی پولیس نے اس کمپنی کے سی ای او اور ان کی پتنی سے بھی پوچھتاچ کی ہے حالانکہ اس کمپنی کے سی ای او کا دعویٰ ہے کہ پولیس نے انہیں پوچھتاچ کے لیے نہیں بلکہ جانچ میں تقنیقی ساہتہ دینے کے لیے بولایا ہے لیکن کرائیم برانچ کے عدھکاریوں نے زینیوز کو یہ بتایا کہ ان لوگوں سے سی آر پی سی کی دھارہ اس کے علاوہ ممبئی پولیس بولیوڈ کی ایک ایسی پی آر ایجنسی کی بھی جانچ کر رہی ہے جس پر نقلی فالورز بیچنے کے عاروپ ہیں ممبئی پولیس کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ڈیٹا مگا کر اس بات کی جانچ کر رہی ہے کہ ان سیلیبیٹیز کے کتنے فالورز نقلی ہیں اور کتنے فالورز اصلی ہیں اس لیے آپ سب کے لیے بھی یہ جاننا بڑا ہی دلچسپ رہے گا کہ جن بڑے بڑے سیلیبیٹیز کو آپ فالو کرتے ہیں جن کے ٹویٹس یا سوشل میڈیا پر جن کے پوسٹس کا آپ کو انتظار رہتا ہے اور ان کے ایک پوسٹ یا ان کی ایک بات پر آپ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اب آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ان کے جو فالورز ہیں ان میں سے کتنے اصلی ہیں اور کتنے نقلی فالورز ہیں یعنی کتنے خریدے ہوئے فالورز ہیں اس لیے آپ سے بھی ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جب آپ سوشل میڈیا پر جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کسی وقتی کے بڑی سنکھیا میں فالورز ہیں تو ایک تو اورگینک فالورز ہو سکتے ہیں یعنی اس کے اصلی فالورز ہو سکتے ہیں لیکن کئی لوگوں کے معاملے میں یہ نقلی فالورز بھی ہو سکتے ہیں جو انہوں نے پیسہ دے کر خریدے ہوں گے اب ایک بار پھر سنکشپ میں آپ سمجھ لیجئے کہ آخر نقلی فالورز کا استعمال کہاں کیا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے اصل میں کوئی بھی کمپنی اپنے برینڈز کو ان سیلیبرٹیز اور انفلونسرز کے ذریعے پرموٹ کرانا چاہتی ہے جن کے فالورز کی سنکھیا لاکھوں کروڑوں میں ہوتی ہے ایسے میں یہ وگیاپن یا کانٹنٹ کروڑوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے بدلے میں ملنے والی موٹی فیس کے لالچ میں ہی یہ بڑے بڑے سیلیبرٹیز فیک فالورز خریدتے ہیں آج ہم نے اس معاملے میں ایک سائبر ایکسپرٹ سے بات کی اور انہوں نے اس پورے گھوٹالے کا وشیرشن جن شبدوں میں کیا ہے وہ آج آپ سب کو سننا چاہیے بیسکلی یہ بوٹس ایمپلی فائرز کی طرح کام کرتے ہیں فور ایگزامپل جیسے ہی آپ ٹویٹر پہ کوئی بھی آرٹیکل شیئر کریں گے ان بوٹس کا کام ہوتا ہے اس طرح کے کانٹنٹ کو ہمیشہ مانٹر کرتے رہنا اور جیسے ہی کوئی کانٹنٹ آپ کے ہیڈنگ یا سبجیکٹ سے میچ کرتا ہے اس پہ یہ آٹومیٹکلی ری ٹویٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے ہی یہ ری ٹویٹس ہوتے ہیں جو میکسیمم ری ٹویٹس سٹارٹنگ میں ہوتے ہیں وہ ان اکاؤنٹ سے ہوتے ہیں اس طرح کے بوٹس کو ہم سپر سپریڈرز کہتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے یہ سپیسیفیکلی دیزائن کرے جاتے ہیں اس طرح کی انفرمیشن کو وائرل کر کے سپریڈ کرنے کے لیے جب ہم نے اس ماملے پر تھوڑا اور ریسرچ کیا تو ہمیں ان کمپنیوں کا وہ ریٹ کارڈ بھی مل گیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ نکلی فالورز اور نکلی لائکس اور کومنٹس کے لیے کتنا پیسہ لیا جاتا ہے یعنی ان کا بھاو کیا ہے ادھارن کے لیے فالورز کارٹ نام کی کمپنی ایک نکلی فالور کے لیے 187 روپے لیتی ہے ایک فالور کے 187 روپے جبکہ ایک لائک کی قیمت ہے 117 روپے اسی طرح انسٹرگرام پر 190 روپے میں ایک کومنٹ خریدا جا سکتا ہے لنکڈین پر ایک نکلی فالور حاصل کرنے کی قیمت 700 روپے رکھی گئی تھی اور یوٹیوب کا ایک نکلی سبسکرائبر قریب 4000 روپے میں ملتا تھا اور اسی پلیٹ فارم پر ایک نکلی لائک کی قیمت بھی رکھی گئی تھی لگ بھگ 209 روپے فیس بک پر ایک لائک کی قیمت 133 روپے اور ٹوٹر پر ایک نکلی فالور اور حاصل کرنے کی قیمت رکھی گئی تھی 243 روپے جبکہ اس کمپنی کے ذریعے ٹوٹر پر 3000 روپے خرج کر کے ایک نکلی کومنٹ حاصل کیا جا سکتا تھا اور اس معاملے میں جس دوسری کمپنی کی جان چل رہی ہے اس کا ریٹ کارڈ بھی اس سمیں آپ کی سکرین پر ہے یہ آپ دیکھئے نکلی فالورز نکلی کومنٹس نکلی سبسکرائبرز کتنے میں آپ کو مل جائے گا یہ اس کا ریٹ کارڈ آپ کے سکرین پر ہے اب دیکھئے کتنا بڑا دھوکہ ہے اور کتنا بڑا وشواس گھات ہے اور آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ جو کانٹنٹ سوشل میڈیا پر ڈالا جا رہا ہے وہ واقعی بہت اچھ ستریے کانٹنٹ ہوگا یا جو ویکتی اسے ڈال رہا ہے اس کا پربھاو اتنا زیادہ ہے کہ یہ سارا کانٹنٹ وہ ٹرینڈ کرنے لگتا ہے لیکن یہ نقلی ٹرینڈ ہوتے ہیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر معاملوں میں یہ نقلی فالوئرز انسان نہیں بلکہ بوٹس ہوتے ہیں جب یہ آپ کو فالو کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ انہیں فالو بیک نہیں کر سکتے اس کے علاوہ گھوست فالوئرز کا بھی استعمال ہوتا ہے یہ وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہوتے ہیں جو لمبے سمجھ سے سکریے نہیں ہوتے اور ان کا استعمال صرف فالوئرز کی سنکھیا بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے یہ ایکٹیو اکاؤنٹس نہیں ہوتے انہیں نقلی فالوئرز کا استعمال کر کے فیک نیوز پھیلائی جاتی ہیں لوگوں کو ٹرول کیا جاتا ہے دش پرچار کیا جاتا ہے اور لوگوں کو ٹرینڈ بھی کرایا جاتا ہے اس لیے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پر جو آپ دیکھتے ہیں جنہیں آپ فالو کرتے ہیں جن کی باتوں کو آپ لائک کرتے ہیں جن کے اکاؤنٹس اور یوٹیوب چینلز کو آپ سبسکرائب کرتے ہیں ان میں سے کئی لوگ آپ کو اپنی لوگ پریتہ کا ارد ستے دکھا رہے ہیں اور آپ اسی ارد ستے کو پونھ ستے مان کر اس گھوٹالے کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں اور آپ کو ایک ہم اور ٹپ دیتے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی وقتی کے جو فالوئرز ہیں اگر آپ ان کے فالوئرز کے پروفائل پر جائیں گے اور ان فالوئرز کے پروفائل میں آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ ان فالوئرز نے کبھی بھی جیون میں ایک بھی ٹوئٹ نہیں کیا ہے ایک بھی پوست نہیں کیا ہے اور ان کے اپنے جو فالوئرز ہیں اس میں بھی ایک یا دو فالوئرز ہی ہیں تو بھی ایک نشانی ہوتی ہے یہ پتا کرنے کی کہ یہ اصلی فالوئرز ہیں یا نکلی فالوئرز ہیں اس لئے آپ سادھان رہیے اور اس وشواس گھات سے بچنے کی کوشش کیجئے موسیقی